اور مارننگ پرائیم میں اس وقت کی بڑی خبر جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے دلی کے سی اے مروین کجریوال کو اس کو لے کر بی جے پی نے ایک پوسٹر جاری کیا ہے بتا دیں آپ کو ابھی یہ تصویروں میں آپ دیکھئے یہ پوسٹر ہے اور اس پوسٹر میں آپ دیکھئے چوتھا جو شخص ہے وہ دلی کا سی اے مروین کجریوال کا چہرہ ہے چور مچائے شور جس طرح سے گرفتاری کو لے کر آم آدمی پارٹی نے بوال کاتا ہوا ہے اس کو لے کر اب بی جے پی نے ایک طرح سے بی جے پی حملہ بر ہو گئی ہے ایک پوسٹر ریلیس کیا گیا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں ستین جہن کی سینٹر میں آپ دیکھئے بلیک ان وائٹ پر اس کے علاوہ منیش سی سو دیا سنجے سنگھ اور اب دلی کے سی ایم اروند کجریوال کی سب سے آگے پوسٹر میں فوٹو ہے اور یہ پوسٹر بی جے پی نے ریلیس کیا ہے اور اس میں لکھا ہے بڑا بڑا چور مچائے شور اب ایک طرح سے حملہ بر ہو گئی ہے بی جے پی دوسری طرح ہم جیسا کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ زبردست بوال کاتا ہم آدمی پارٹی کے تمام جو منتری ہیں وہ ایک ایک کر کے جب کل ایڈی کی ٹیم پہنچی تھی سرکاری آواز پر اروند کجریوال کے تو انہوں نے وہاں پر پہنچنا شروع کر دیا تھا حالانکہ پولس نے ملنے کی اجازت نہیں دی زبردست طریقے سے وہاں بیریکیڈنگ کی گئی تھی ان کے سرکاری آواز پر لیکن اب جو ہے بی جے پی پوری طرح سے حملہ بر ہو گئی ہے ایک پوسٹر باقاعدہ ریلیس کر دیا گیا جس میں بڑا بڑا لکھا گیا ہے چور مچائے شور اور آج کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں دلی کے سی ایم آروند کجریوال کی گرفتاری سے جڑوی خبر ہے جس کو لے کر اب سیاسی ہنگامہ زور پگڑ رہا ہے پرورتر نیدے شالے نے دلی کے سی ایم آروند کجریوال کو کل رات گرفتار کیا دو گھنٹے ساتھ بجے موجی تھی ایڈی کی ٹیم نو بجے تک پوچھتاچ کی گئی اور پھر گرفتار کر لیا گیا پوری رات ایڈی کے دفتر میں کاٹی ہے دلی کے سی ایم آروند کجریوال نے تھوڑی دیر بعد کجریوال کو راؤزیوینی کوٹ میں پیش کرنے کی تیاری چل رہی ہے حالانکہ پوچھتاچ کا جو سلسلہ ہے رات میں نہیں چلا جب گھر سے ایڈی دفتر لے کر گئی تھی لوک اپ پہ جہاں اروند کجریوال ہے لیکن آج آٹھ بجے کے قریب کا ہی وقت ہے جب ایک بار پھر سے پوچھتاچ ہوگی اور اس کے بعد جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں راؤزیوینی کوٹ میں پی ایم ایل ای کوٹ ہے وہاں پیش کرنا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فیزیکلی پیش کیا جاتا ہے یا پھر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہ دیکھنے والی بات ہوگی دیش بھر میں عام آدمی کے جو پارٹی کے کارے کرتا ہے وہ پردرشن کی بات کر رہے ہیں وار پلٹ وار کا دور چل رہا ہے اس بیچ راہل گاندی نے اروند کجریوال کے پریوار سے بھی بات کی ہے اور انہیں پورے سپورٹ کا بھروسہ دلایا ہے علاوہ اس کے کچھ دیر بعد کجریوال کی گرفتاری کے بعد سپریم کورٹ میں سنوائی بھی ہونی ہے تو سپریم کورٹ پر بھی نظر رہ گی کیا کسی طرح کی کوئی راحت ملتی ہے یا پھر نہیں اور ہمارے تمام سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایک ایک کر کے ان کا ہم رکھ کریں گے دیپک بشت ہمارے سیوگی اروند کجریوال کے گھر کے باہر موجود ہے اس کے علاوہ پرینکہ کانپال راؤزیوینیو کورٹ میں موجود ہے اور ساتھی ساتھ جو آم آدمی پارٹی کا آفیس ہے وہاں پر ہمارے سیوگی ایک اور موجود ہے لیکن ای ڈی کے دفتر پر اس وقت آنند تیواری موجود ہے تو سب سے پہلے جعوید ذرا آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا انفرمیشن اس وقت آپ کے پاس دیکھیں آم آدمی پارٹی نے صبح دس بجے کا پروٹسٹ کال کیا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آم آدمی پارٹی کی طرف آنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے تین راستوں سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں اگر منٹو روڈ سے آئیں گے تو یہ ایک راستہ ہے آپ دیکھیں یہاں پر بیریکیٹس لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس ڈی ڈی امار پر جہاں آم آدمی پارٹی کا آفیس ہے یہ آئی ٹیو کی طرف سے آئیں گے تو آئی ٹیو پر ہی بیریکیٹس لگائے گئے ہیں قریب ڈیل کلومیٹر دور اس راستے سے آپ نہیں آسکتے بہدر شاہ زفر مارک پر بیریکیٹس لگائے گئے ہیں چونکہ آم آدمی پارٹی کا دفتر راو زبینی کورٹ کے پاس ہے تو سرکشہ کے بندوبست اور بڑھا دیے جاتے ہیں کیونکہ دو چیزیں ایک ساتھ ہونا ہے ایک پروٹیسٹ ہے ہونا ہے دوسرا سنوائی کے لیے بھی راو زبینی کورٹ میں یہاں آسکتے ہیں میرے دائیں طرف راو زبینی کورٹ ہے تو لہٰذا یہاں پر کسی طرح کی کانون میں وستہ کی اسثتی اتپند نہ ہو یہاں پر بہت بھاری سرکشہ کے انتظام کیے ہیں یہ آم آدمی پارٹی کا دفتر ہے یہاں پر ہی ایسیمبل ہونے کے لیے آم آدمی پارٹی کے کارے کرتاؤں کو کہا گیا اور یہاں سے بی جے پی مکھیال نے جو کہ یہاں سے کچھ ہی میٹر کی دوری پر ہے وہاں پر کچھ کریں گے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے پنکج کیا آم آدمی پارٹی کے کارے کرتاں یہاں تک پہنچ پائیں گے کیونکہ چپے چپے پر دلی پولیس کی موجودگی ہے اور بھاری سرکشہ انتظام پولیس نے کیے ہوئے ہیں اور دیکھیں بیریکیٹس بھی کوئی سامانے بیریکیٹس نہیں لگائے ہیں دلی پولیس نے یہ الگ طرح کے بیریکیٹس پچھلے کچھ دنوں میں منگائے ہیں اور اب یہ اس طرح پر یہاں پر ان کو لگائے جاتے ہیں تو پوری تیاری دلی پولیس کی پرامشت کی گئی ہے آدمی پارٹی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دفتر پہنچیں گے اس کے ٹھیک سامنے بی جے پی کا دفتر بھی ہے بی جے پی ہیڈکوارٹر بھی ہے راوز ایوینیو کورٹ بھی وہاں پر ہے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہاں انہیں کٹھا ہونے دیا جائے گا آج راوز ایوینیو کورٹ میں اروند کیجریوال کی پیشی ہونی ہے راوز ایوینیو کورٹ سے اروند کیجریوال کی کسٹڈی مانگے گی میکسیمم کسٹڈی مانگے گی ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے اروند کیجریوال کی پیشی ہو سکتی ہے سرکشہ کے لہات سے سرکشہ کے مندے نظر صبح یہ فیصلہ لیا جائے گا یعنی اب سے کچھ دیر میں یہ فیصلہ لے لیا جائے گا راوز ایوینیو کورٹ کے باہر باری سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں میری سہیوگی پریانکہ کانٹپال اس وقت راوز ایوینیو کورٹ کے باہر موجود ہے پریانکہ کیا پوسیبلیٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ سرکشہ ایک بڑا کنسرن ضرور ہے تو ایسے میں کیا ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے پیش کیا جائے گا فیزیکلی لائے جائے گا کیا کوئی اپ ڈیٹ کیا کوئی انفرمیشن آپ کے پاس دیکھیں پنکہ جب تک جو جانکاری مل رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ چانسز فیزیکلی اپیرنس کے ہی ہیں بہت زیادہ اگر ایسی کوئی مشکل ہوتی ہے یا کانونی ارچن ہوتی ہے تو ویڈیو کانفرنسیگ کا استعمال کیا جاتا اور یہی کارن ہے کہ فیزیکل اپیرنس کے چلتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے لوگوں نے ابھی تھوڑا سا باریکیٹ کھول دیا ہے پر یہ پورا راستہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے راؤز ایوینیو کورٹ کی طرف آنے والا راستہ ہے یعنی کہ ٹھیک دین دیال اپادھیائے کے بغل والی چڑک بیچ میں راؤز ایوینیو کورٹ ہے اس طرف دین دیال اپادھیائے مارک اور یہ اس وقت کورٹ کے باہر کی سڑک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بیاریکیٹس یہاں پر پورے انتظام کر دیے گئے ہیں دیکھیں یہ سپیشل کورٹ ہے MPMLE کی کورٹ ہے former MPMLE کے بھی cases اسی کورٹ میں چلتے ہیں جہاں میری موجودگی ہے یہی وہ گیٹ ہے جہاں سے اروند کیجریوال کو لے کر جائے جائے گا ابھی ایک ہفتے کا بھی سمجھ نہیں ہوا ہے کہ کبیتہ جن کی گرفتاری ایڈی نے کی تھی ان کو بھی یہی پر لے کر آیا تھا وہاں پر دس دن کی ریماند ایڈی نے مانگی تھی اور یہی کچھ اٹکلے لگائے جارہی ہے کہ جب آج ایڈی پیش کرے گی تو دس دن کی ریماند مانگ سکتی ایروند کیجریوال کی حالانکہ آٹ دن کی یا سات دن کی ہی ان کو گرانٹ ہو رہی ہے تو فیلحال یہی اندیشہ یہاں پر لگائے جارہا ہے یہی سمبھاونا ہے جتائی جارہی ہے کہ فیزیکلی اپیئر ہوں گے لیکن اگر ویڈیو کانفرنسی کا فیشتہ آتا ہے بہت انفورمیشن دے رہی ہے میری سہیوگی پریانکہ کانپال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت چانسیز ایسے ہیں کہ فیزیکلی اپیئر ہوں گے اروند کیجریوال یعنی انہیں کوٹ میں لائے جائے گا پی ایم ایل اے کوٹ راؤ زیمنیو کوٹ میں اور اگر میکسیمم ریمانٹ مل جاتی ہے آٹھ سے دس دن کی ریمانٹ مل جاتی ہے تو کے قویتہ جو پہلے سے ہی ایڈی کی کسٹڈی میں ہے دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر بھی پوچھتاج کی جا سکتی ہے ایسے میں آپ کو بتاتے ہیں ڈلی میں شراب گھوٹالا کیس میں ڈلی کے سی ایم اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد سے عام آدمی پارٹی کے جو نیتا ہیں وہ حملہ ور ہو گئے ہیں ڈلی میں منتری ہیں گھوپال رائے انہوں نے کیجریوال کی گرفتاری کو ڈیموکریسی کے لیے لوگتانتر کے لیے کلنک بتا دیا ہے تمہیں بی جے پی نے کیجریوال کو لٹیرہ کہہ ڈالا اور پوسٹر بھی چھپایا ہم نے آپ کو ابھی دکھایا دیس کی راجدھانی کہ چنے ہوئے پرچند بحومت کے مکھ منتری کو سریعام گرفتار کیا ہے وہ آج دیس کے لیے ایک کلنک ہے لوگتانتر کی آج سریعام ہتیا ہوئی ہے اور دیس کے اندر اس بات کا اعلان ہوا ہے کہ اب اس دیس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کی سرکار کے خلاف اگر کوئی بولنے کی جررت کرے گا تو اسے کسی بھی قیمت پر بخصہ نہیں جائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا ڈلی کے ساتھ جو کرور مجاک کیا جو ڈلی کو لوٹا اروند کجریوال نے بھرم کا جال پھیلا کر ستہ ہتھی آیا اور ستہ ہتھی آنے کے بعد ڈلی کو لوٹا اس اروند کجریوال کو ڈلی کے لوگوں کی ہائے بھی لگی ہے آج ڈلی کے ہر گلی میں پٹاکیں فوٹ رہے ہیں میں جہاں بیٹھا تھا جب پتا چلا لوگوں کو تو لوگ تالیاں بجا کر کے سواگت کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی